اسلام علیکم بیورز میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر شاہزیب کمال from onlinestar.com اس کلاس میں ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جیسے ہم آٹو کیٹ کے نام سے جانتے ہیں آٹو کیٹ دراصل کیا ہے؟ آٹو کیٹ ایک سوفٹویر ہے جس کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ مکانات کے نقشے وغیرہ بنا سکتے ہیں پہلے آٹو کیٹ کا یوز صرف یہ ہی تھا کہ مکانات کے آپ نقشے بناتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز آپ کو ہاتھ سے ڈراؤ کرنے پڑتی تھی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جناب گھر کیسا ہوگا پھر آپ نے جگہ دیکھی آپ نے اس کی پلوٹنگ آپ نے اس کی ڈیزائننگ شروع کر دی تو پہلے آپ ہاتھ سے ڈراؤ کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ نے آٹو کیٹ استعمال کرنا شروع کیا آپ 100 feet کا پرادک بنائے یا 100 میٹر کا پھر اس کے بعد آہستہ 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 آٹو کیٹ نے ترقی کی اور اس کے بعد آٹو کیٹ 3D میں بھی آ گیا اور اس کے بعد اب موجودہ جو آٹو کیٹ ہے اس کے اندر تو آپ سمجھیں آپ کو کمپلیٹ 3D میں آپ پورے پورے ہاؤسز بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ 3D میں بنا سکتے ہیں آٹو کیٹ میں سبھی کچھ بنا سکتے ہیں آٹو کیٹ میں بس آپ کے لئے آپ کے پاس جتنا اچھا سسٹم ہوگا اتنی جلدی آپ کو result ملے گا اور اتنی جلدی آپ کی processing ہوگی میرے پاس ایک چھوڑی سی introduction AutoCAD کے حوالے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں so let's start AutoCAD 2015 اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو software آپ کو سکھا رہے ہیں یہ بالکل latest ہے یعنی کہ 2015 کا لئے software ہے created by شادر کمال for onlineustad.com اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں AutoCAD 2D دراصل AutoCAD 2D میں میں نے سکھایا ہے ایک AutoCAD 2D میں نے آپ کو سکھایا ہے اور ایک AutoCAD 3D میں نے آپ کو سکھایا ہے 2D کے اندر میں نے ابھی introduction دکھائی آپ کو AutoCAD کے simple کیا AutoCAD کیا ہوتا ہے کس طرح کی اس AutoCAD پر کام کیا جا سکتا ہے تو basics ہوتے ہیں AutoCAD کے اس پر ہم نے بات کیے اور اس کے بعد AutoCAD basics اگلی class ہی AutoCAD basics کی آگئی ہے اس کے بعد different commands and tools of AutoCAD نے استعمال کی ہیں دراصل commands and tools آپ کہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ making different objects in AutoCAD یا نہیں کہ آپ جو objects یا different elements بناتے ہیں AutoCAD میں جیسے کہ آپ نے rectangle بنا لیا آپ نے box بنا لیا آپ نے line draw کر لیا پھر آپ نے polyline وغیرہ استعمال کی sp line وغیرہ استعمال کی جو بھی whatever وہ سب commands کے ذریعے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے commands and tools دونوں لکھا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو visual way پھرا ملا ہوا AutoCAD کے اندر یعنی کہ آپ کے پاس option آپ click کریں اور اس کے بعد کسی بھی آپ نے جس command پہ یا جس آپ نے tool پہ click کیا ہوگا وہ active ہو جائے گا اگر آپ نے square کے tool پہ یعنی rectangle کہتے ہیں square کو آپ نے rectangle کے tool پہ click کیا ہوگا تو rectangle active ہو جائے گا لیکن actually وہ command ہوتی ہے جب click کرتے ہیں تو بھی command active ہوتی ہے اور directly جب آپ type کرتے ہیں تو بھی command active ہوتی ہے ہمارا pressure command typing کے اوپر ہوگا کیونکہ آپ کو command جانے چاہیے تو سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے یعنی کہ specifically میں آپ کو command کی list تو نہیں بتانے لگا لیکن یہ ہے کہ ہم mostly command اپنے تمام تقریباً تمام operations جو ہم command کے ضریبی کریں گے اور click کے ضریبی کریں گے so preference یہ ہے کہ جب آپ کو command دیکھیں آپ اسے لکھ لیں کہیں پر اس کا مقصد لکھ لیں اس command کا مقصد کیا ہے اس کے بعد ایک complete 2D project بنانا autocad انشاءاللہ ہم بنائیں گے پورا ایک house بنائیں گے house map بنائیں گے پورا جس کے اندر کھڑکیاں وغیرہ اور projection وغیرہ mention کریں گے اب اوپر ہم نے یہاں پر نا یہاں پر ہم نے کیا بنایا مقبور complete 3D project بنا لیا complete اب یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر آ کر ہم اس کی sectioning کریں گے اور elevation کریں گے elevation دراصل آپ 2D style میں ہی مقام کی designing کرنا یعنی 2D style میں مقام آپ نے shape دی اس کے اندر آپ میں mapping کریں کہ مقام کی height چاہیے height تو خیر اس میں نہیں دی جاتی اس میں height نہیں دیں گے دراصل اس 2D project دراصل ہم بتائیں گے کون سے کمرے کا alignment ہوگا وہ کیا ہوگا x x x y x 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 sectioning elevation دراصل elevation ہوتی ہے بیرونی sim مقام کی پوری designing کرنا اور sectioning ہوتی اندھرونی sim مقام کے designing کرنا انشاءاللہ آپ سمجھیں گے آپ سمجھیں گے sectioning کے اندر specifically جو ہم material وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں material کون سا material کہا پلائے ہوا اس کے بعد AutoCAD 3D 2015 شروع ہو جاتا ہے ہمارے پاس AutoCAD 3D 2015 کے اندھر ہم کیا سیکھیں گے سب سے پہلے ایک basic سیکھیں گے 3D کے AutoCAD 3D میں کیسے کام کرتا یا ہوتا کیا ہے اس کے بعد AutoCAD 3D commands یا 3D tools ان کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو خاص چیز ہے وہ یہ AutoCAD 2D commands ہوتی انہیں 3D model area میں استعمال کریں گے model area کیا ہوتا دراصل جہاں پر ہم کام پورا model area کیا لاتا میں آپ کو سمجھاؤ گا انشاءاللہ no problem 2D commands and tools 3D model area استعمال کریں گے انشاءاللہ کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ move command ہے tool ہے اور rotate کرنے کا خیر زیادہ نہیں لگے move and mirror کا tool ہے انشاءاللہ اس پر discuss کریں لیکنگے way اچھا جی اس کے بعد materials استعمال کرنا materials کیا ہوتے مثال کے طور پر ایک simple آپ نے اپنے اپنے شے بنائی اس کے اپنے اندر کو color دے دیا لیکن آپ خالی color نہیں دے رہے اب آپ اس کے اندر بقاعدہ بتا رہیں جناب یہ piece لکڑی کا ہوگا یا پھر پیس کیا ہوگا وہ پورا 3D آپ ground بنا لے دیں انشاءاللہ تالہ جب تک sun یا lightning add نہیں کی جائے گی تب تک آپ کے پاس آپ کا project میں خوبصورتی نہیں آئے گی تو sun اور lightning کو استعمال کریں گے دراصل sun کا مطلب کیا ہوا دن کی روشنی اور lightning کا مطلب کیا بلپ اس کے بعد سکائے بھی بنانا یا پھر سکائے کی جگہ کوئی ایمیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل آپ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ بات کریں گے اس کے بعد ہم کیمرا استعمال کریں گے مختلف views حاصل کرنے کے لئے کیمرا دراصل یہ ہوتا ہے کہ کچھ views دیے جاتے ہمارے جو ہم نے draw کیا ہوتا اپنے auto cat میں جو بھی draft کیا ہوتا یا draw کیا ہوتا یا کوئی چیز design کی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کیلئے مختلف views ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ بنائے ہوئے views ہمیں مل جاتے ہیں لیکن ہم اپنے views بنا سکتے اس کے لئے ہم کیمرا کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب کیمرا کی بات آتی ہے تو زہن میں animation کا تصور بھی آتا ہے کہ ہمارا camera DVI بھی ہے یعنی کیا ہم اس کے در video بھی record کر سکتے ہیں یا نہیں تو making animation لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ کیمرا جب ہم animation بنائیں گے تو animation بنائتے میں جو سب سے problem جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ animation میں آپ کے پاس system بہترین ہونا چاہیے آپ normal system پہ یا normal تو خیر system آپ کہیں گے کم سے کم core کی یا i کی series یا کم سے core to do سے اوپر ہونا چاہیے core to do سے نیچے نہیں ہو بہتر یا core to quad ہو اور 12 mb cache processor ہو کم سے کم 512 mb nvidia card ہو کم nvidia graphic card ہو بہترین چلے گا لیکن اگر 256 بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن pc کی خیال رکھے کہ آپ کو to do چاہیے جب آپ دو چیزوں میں مسئلہ آتا ہے ورنہ کوئی issue نہیں ہے آپ نے draw کر لیا آپ کو پتہ ہے کہ look میں ہے تو کوئی مطلب آپ کی project کی picture بنانا ٹھیک ہے وہ بہت time لے لیتی باز وقت 2 minute 3 minute 4 minute 12 20 minute بھی 20 یہ depend ہوتا آپ material کے اپنی material کتنا ہے اس کے بعد animation بنانا animation جو ہے میں نے animation اس course میں انشاء د بھائی ہے میں سمجھاؤ گا آگے اس course میں ہمارے پاس ہے لیکن ایک animation جیسے کہ آپ نے 1 second animation منائی ہو تو imagine نہیں کر سکتے کتنا time لگے گا صرف 1 second animation میں 10 12 20 minute بھی لگ سکتے ہیں it depends on your material اگر material بہت hi five لگا ہو ہے تو اس کے حوالے سے سکھایا اب انشاءاللہ نیکس کلاس میں چلیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ